نمازکار کسان ساتھیو آپ دیکھ رہے ہیں انیپور فارمر یوٹیوب چینل اور خیس اکپیز پر بھی اپلد دیں اور آج میں آپ کو اپنے بگیچے کی سیر کراؤں گا کہ اس میں کیا چل رہا ہے اور جو ہمارا ایپل بیر کا بگیچہ ہے وہ تیسرا سال اس سمیں ہونے جا رہا ہے یعنی کہ جو اگلا فل آئے گا وہ تیسری سال کا آئے گا تو میں نے پہلے آپ کو ویڈیو کافی بنا رکھی ہیں اپل بیر کے اپنے بگیچے کی اور اس میں بہت ہی اچھ اچھی جانکاری آپ کو دے رکھی ہے اور کوئی زیادہ اتنا ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کون سا کھا دیں اور زیادہ بگیچے کو کیسے دیکھوال کریں تو آپ کو پہنک زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپل بیر کا جو بگیچہ ہے وہ سادہ سمپل طریقے سے تیار کیا جا سکتا ہے اور اس میں میں آپ کو جانکاری دوں گا کہ یہ جو ہے ابھی تک اس میں میں کوئی فنگی س سیکھائیڈ یا کیٹنا سکتا ہے ایک بار کیٹنا سکتا ہے مگر فنگی سید اور کیٹنا سکتا ہے انہوں نے اس کو دے نا پڑا تو پہلے میں نے نیم کے اوریس پرے کے گئے پہلے اسے پایدہ کم ملاتا اور پھر میں نے بجار سے جو لاکے ایک ٹھیک نہ سکت دیا تھا اس کا پہلے میں نے آپ کو ویڈیو بنا رکھا ہے تو کسان بھائیو بات نہیں کرتے رہیں گے اور آپ کو اپنے بگیچے کی بیجٹ بھی کراتا رہوں گا تو چلیے کسان ذاتی آپ کو میں اپنے بگیچے کی بیجٹ کراتا ہوں اور جو ہے بات چیت بھی اس میں کرتے رہیں گے تو کسان بھائیو یہ ہمارا جو ہے ڈی سی سمر سیبل ہے اور یہ دو پلیٹیں لگی ہوئے ہیں اسٹینڈ پر یہ ایک کونے میں لگے ہوئے ہیں تو کسان بھائیو یہ یہاں پر ہمارا جو ہے بوریول ہے یہ ایسے ڈکا ہوا ہے تو کسان بھائیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو پود ہیں وہ کافی سوستے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ابھی تک میں آپ کی جانکری کے لیے بتا دوں کہ اس کا جو ہے تیسرا سال ہے ان کا اور ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پہلے اس کا ویڈیو بنا رکھا ہے اس میں میں نے جو ہے جیپسم یعنی کہ اس مٹی کا جو پی ایچ مانے وہ 8.4 ہے یعنی کہ بہت ہی خراب ہے تو اس لیے میں نے جیپسم دیا ہے اور اس میں میں نے جو ہے وہ دیسی خاد اپنا جو ہوتا ہے دو ٹرولی وہ ڈالا ہے اس کے بعد میں اس کی میں نے جتائی کی تھی جتائی کرنے کے بعد میں تو کسان بھائیو جتائی کرنے کے بعد میں میں نے اس میں جو ہے ایک بار روٹا بیٹر سے بھی جتائی کروائی تھی اور ایک بار کلٹی بیٹر سے تو اس کے بعد میں میں نے اس میں ابھی تک کوئی بھی پھوسک یعنی کوئی بھی فائٹی لائزر نہیں لیا ہے اس میں ان دونوں کا یعنی کہ جو دیسی خاد اپنا وہ اور یہ جو جیپسم ہے ان کا اتنا اثر ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوست اور جو بجار کا جو فائٹی لائزر ہے اس کو میں نہیں دیتا ہوں کیونکہ میں اس میں جیب امرت اور اوریجنل بیسٹ ڈی کمپوزر ان دو کا اپیوک کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پودے کافی سوست ہیں کافی اچھے ہیں اور خرفت پار ہم نے اس میں جتائی کر دی تھی تو خرفت پار جو ہٹ گئے ہیں پوڑٹلر سے میں نے اس کی جتائی کی تھی ابھی اور یہ جو ان کی جڑوں میں جو گھا سے دیکھ رہی ہے اس کو ہٹانے کا کام چل رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بگیچہ کتنا سوست ہے اور پودو کافی اچھی طریقے سے گروت کر رہے ہیں جن بھائیوں کو بجار سے کچھ فیڈ لیجر دینا ہے تو دے سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس میں جو ہے یہ دیسی طریقے سے یعنی اورگینک طریقے سے ہی ہوں گے ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ خود ہی کافی گروت کرتے ہیں کیونکہ دھیان رکھنے بعد بھی بات یہ ہے کہ اس میں خرفت بار نہیں ہونا چاہیے جس سے پوڑٹلر سے آپ اس کی جتائی کریں گے تو جو وہ ہے اس کی جتائی کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ پودے جو ہے کافی اچھی جلدی کافی تیزی سے گروت کرتے ہیں اور اس میں خاد بغیرہ جسا آپ کوئی بجار کا دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے یہ کسان بھائیو آپ اب بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے بگیچے کا نظارہ کافی اچھا ہے ہمارا بگیچہ پودے کافی سوست ہیں کہیں کوئی پروبلم نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو کسان بھائیو اگر کسی کو کچھ جانکار لینے ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے اور ابھی تک ہم نے ڈریپ سسٹم نہیں لگوایا اس میں یعنی کہ جو کیاریاں بنی ہوئے ہیں چھوٹی اونی میں پانی چلا دیتے ہیں اور ان سے ہی لگ جاتا ہے اس میں ایک بار کیٹ نہ سکتا جو ہے اسپری میں نے کیا تھا کیونکہ جو پتے کھانے والے کیٹ ہیں وہ کافی ماترہ میں آتے ہیں تو اس لیے اس کا ہمیں اسپریق کرنا پڑا پہلے اس سے پہلے نیم اول کا اسپریق گیا تھا تو اس سے سفلتہ نہیں ملی تو مارکٹ کا جو ہے ایک کیٹ نہ سک مجھے لا کر دینا پڑا جس کا میں نے ویڈیو بنا رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو کسان بھائیو اور کچھ جانکاری لینے ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہیں کوئی پرولم نہیں ہے کمنٹ کر کے جو ہیں کافی سوستے ہمارے اور اب کی بار اس کا بجٹ کیا رہے گا یہ دیکھیں گے فل جو ہے کیسا آئے گا اور کیا بھاو رہتا ہے تو اس پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو ہے فلورنگ کے بعد میں جو فل ہے وہ کتنا سیٹ ہوا ہے کیونکہ جب فل ہوگا تبی آپ یہ تلنا کر پائیں گے کہ یہ جو ہے کتنی آمد نہیں ہوئی ہے اور فل لگنے کے بعد میں پھر مارکٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کیا بھاو مل رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بارس ہمارے یہاں پر تھوڑا کم کم ہو رہی ہے یعنی کہ ایک طرح سے کہیں تو جتنا جرورت ہے اتنا ہی ہو رہی ہے زیادہ نہیں ہو رہی ہے برس ایک بار تو کم سے کم کھت بھر چاہیے جس سے کی پودے اچھی طرح گروت کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پودے 4 سے 5 فٹ ہائٹ لے رکھی ہے ابھی تو کسان بھائیو جو بھائی اپل بیر کی خیتی کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے جان کاری لے سکتے ہیں اور یہ ہمارا دیکھ سکتے ہیں بھگی چاہے تو کسان بھائیو آگے کی جان کاری آپ لیں گے تو ہم جرور دیں گے کسان بھائیو جیسا کہ آپ نے دیکھا میں بھگی بھگی چی بھجٹ کر آئی تو آپ نے دیکھا ہوگا میرے پودے کس پرکار سے نیانتران کیا ہے تو کسان بھائیو اگر کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ کر جرور پوچھ سکتے ہیں اور کسان بھائیو اگر کوئی جان کاری رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے